ریپابلک بھارت میں ہوں آپ کے ساتھ شروشی پانڈے اس وقت کی بڑی خبر راجستان کی کشنگڑ سے ہے جہاں پر زمین قبضے کو لے کر آپ کو بتا دے دو گٹوں میں جم کر سنگرش ہوا ہے یہ تصویریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیامرے پر بندوق باز قید ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں تصویریں آپ دیکھئے یہ راجستان کی کشنگڑ کی تصویر ہے روپنگڑ کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر دکانوں پر قبضے کو لے کر دو گٹ آپس میں کس قدر بھیڑتے ہوئے نظر آئے ہیں اور جو جے سی بھی اس وقت جاتی ہوئے نظر آ رکھی ہے آپ کو بتا دے اسے آگ کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے سرے آم فائرنگ ہوئی ہے یہاں پر گولی باری کی گئی جس میں دو لوگوں کی جان چلی گئی ہے لاتھی ڈنڈے پتھر اور اس کے بعد ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے کشنگڑ میں تناؤ کا محول ہے لوگ اس وقت روش میں ہیں تصویریں آپ دیکھئے دکانوں پر قبضے کو لے کر اس ویواد کی شروعات ہوتی ہے دو گٹ آپس میں سڑکوں پر بھیڑ جاتے ہیں معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ جو جے سی بھی یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسے آگ کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے گولی باری کی گئی دو لوگوں کی اس گولی باری میں موت ہو گئی ہے کھولے آم فائرنگ کی گئی ہے جس کی تصویریں اس وقت آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بھی جیسے آگے بڑھتی ہے ویسے ہی لاتھی ڈنڈے پتھر سب کا استعمال کر کے یہاں روکنی کی کوشش کی جاتی ہے مدرہ بات کرتے ہیں آخر کس طریقے سے دیش میں ریل کے خلاف اسے ڈی ریل کرنے کی کوشش لگاتار جاری اور ایک بار پھر سے کانپور میں پریمپورک اسٹیشن کے پاس آخر کیسے سلینڈر کے ذریعے ٹوین کو ڈی ریل کرنے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے دراصل آج صبح چھے بجے اس وقت یہ بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا جب ٹوین کے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک اس وقت لگائے جب لوب لائن پر ایک سلینڈر ڈرائیور نے دیکھا ٹوین ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک اپلائی کی ہے جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹوین کے ڈی ریل کا آج بچ سکا لیکن پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار اس طریقے کی جو گھٹنا ہے ٹوین کو ڈی ریل کرنے کی وہ لگاتار سامنے آ رہی ہے کئی بڑے خولاسے بھی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جانچ اس پورے پرکن کو لے کر ہو رہی ہے وہاں کانپور کی اگر ہم صرف بات کریں تو پچھلے چودھا دنوں میں یہ دوسری بار کوشش ہے کہ ٹوین کو ڈی ریل کرنے کی یہ سازش جو ہے وہ رچی گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کون ہے جو لگاتار ٹوین کے خلاف ٹوین کو ڈی ریل کر حادثوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے کیا اس کے پیچھے ایک بڑی سازش رچی جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بار بار اس طریقے کی گھٹنائیں سامنے آنا آخر کس اور اشارہ کر رہا ہے دکھاتے ہیں لگ، لینڈ، روٹی، جوس اور مساج کے بعد ریل جہاد کے خبر نے کوہرام مچا رکھا کبھی پتھر تو کبھی سلنڈر کبھی پیٹرول تو کبھی کچھ اور ریل جہادی اپنے خطرنا سمنسوبوں کے لیے تمام تکڑم لگا رہی ہے کانپور میں ایک بار پھر سے ٹرین پلٹانی کی سازش ناکام ہو گئی ہے دلی ہاوڑا روڈ پر کانپور کے پریمپور سٹیشن کے پاس ریلوی ٹریک پر خالی سلنڈر کھا ملا مالگاڑی کے لوکو پالٹ نے پوراً امرجنسی بریٹ لگا کا ٹرین روک دی جس سے بڑا ہاتھ زٹل گیا جانکاری کے مطابق مالگاڑی لوگ لائن سے کانپور سے پریاغ راج کی طرف جا رہی صبح قریب چھے بجے ٹریک پر سلنڈر دکھنے پر لوکو پالٹ نے بریٹ لگایا جس سے ہاتھ سٹل گیا سلنڈر چھوٹے سائز میں پانچ کلو گرام کا تھا بچنا کی سوچنا ملنے کے بعد پولیس اور ریلوے کے عادیگاری موقع پر پہنچے ماملے کی جانچ جاری ہے کانپور میں لگاتار ٹرین کو ڈیریل کرنے کی سازش سامنے آ رہی دراصل اس بار آپ کو بتا دیں پریمپور کا ماملہ ہے جو کی مہراج پور کے پاس پڑتا ہے اور آپ کو بتا دیں یہ وہی ٹریک ہے جس پر جو سلنڈر ہے اس کو رکھا گیا تھا یہ نشان ہے کچھ جو ریلوے کی ٹیمز ہیں وہ لگاتار جانچ میں جھوٹی ہیں پولیس کے عادیگاری بھی لگاتار جانچ میں جھوٹے ہیں کہ کیسے ایک کے بعد ایک مہینے میں تیسری گھٹنا ہے جب ٹرین کو ڈیریل کرنے کی سازش ہی گئی ہے لوکو پائلٹ کی سوچگوچ سے حادثہ تو ٹل گیا لیکن سوال یہی ہے یا آخر ریل جہاد کے پیچھے کس تہاں ہے یہ سازش کون رچ رہا ہے ان سازش کے پیچھے اس لیپر سل کا ہاتھ تو نہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مہینے ہی کانپور میں سابرمتی ٹرین رات کے سمیت ڈیریل ہو گئی تھی ایش میں ٹرین کو بے پٹکی کرنے کی یہ 57 دن میں 22 کوشش ہے اس میں پہلے 20 ستمبر کو سورت میں ریلوے ڈریک سے چھے چھاٹ کی گئی تھی اس ماملے کی جانچ نائی کو سوپی گئی 20 ستمبر کو ہی پریاغ راج میں ریلوے ڈریک پر قریب 30 کلو کا پتھر ملا اس کے علامہ بھی کئی شہروں میں ریل جہاد کی ناکام کوشش کی گئی ہے گول ملا کر ایسے ماملے سامنے آئے ہیں جو بڑی سازش کی طرف اشارہ کر دیں اگر بعد اس ٹرین کی ڈی ریل کرنے کی کوشش کی کریں تو لگاتار دیش بھر سے اس طریق گھٹنائی دیکھنے کو ملی ہے اس میں بیتہاشہ بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے اور اکیلے کانپور کے اندر پچھلے ایک مہینے میں یہ تیسرا واقعہ ہے جب اس طریقے سے ٹرین کو ڈی ریل کرنے کی ساجش رچی گئی اور اسی لیے اب کانپور پولیس اسے لے کر نہ صرف جانچ کر رہے ہیں بلکہ سترکتہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے تار جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے کانپور میں لگاتار ایک کے بعد ایک تیسری گھٹنہ سامنے آئی جہاں ٹرین کو ڈی ریل کرنے کی ساجش ہوئی ہے مرسات ترک موجود ہیں کانپور کے پولیس کمیشنر سر لگاتار تیسری گھٹنہ آئی کیا لگتا ہے آتنگیوں کو کوئی سوفٹر آرگیٹ ہے کانپور کہ یہی پر اس طرح گھٹنہ ہوگا ہے دیکھیں یہ ہم لوگ پچھلی دو گھٹنیوں کے ساتھ اس گھٹنہ کو بھی جوڑ کے چل رہے ہیں کیونکہ پچھلی گھٹنہ سے اس میں کچھ سیمیلیریٹی ہے جیسے کی سیلنڈر کا ملنا اپی تو یہ جگہ کافی ریلیٹیبلی سیکیور ہے سٹیشن کے بغل میں ہے چونوں طرف بغل میں یہاں آبادی رہ رہی ہے اور وال بھی ہیں تو لوکیشن کے ساتھ سے بہت سٹریٹیجیک یا کسی کو اپرچنیٹی یہاں سے بہتر باہر مل سکتی تھی یہاں کیوں چنہا ہے وہ ایک وشہ ہے پر انتو گھٹنہ میں یا پریہ سبشت دکھ رہا ہے جس پرکار سے سیلنڈر رکھی تھی کہ ٹرین کو کچھ ہام ہو اس سے ڈیلیمنٹ ہوگا کیونکہ بہت ہلکا سیلنڈر کھالی تھا اور اس بڑے ٹرین کے سامنے اڑ جاتا وہ پر انتو جس کو جو سمجھ آیا وہ کرنے کی کوشش کی اور ہم تینوں گھٹنہوں کو ایک کڑی میں ہی لے کر ہم اپنی بیویچنا اور جانچ میں کر رہے ہیں سر بورف کی دونوں گھٹنہوں میں بھی پولیس کے ہاں تبھی تک کھالی ہیں کوئی بھی ایسے کونکلیٹ ایویڈنس نہیں ملے ہیں یا کوئی چیزیں نکل کر سامنے نہیں آئیں تو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس پر کس طرح سبرکار کریں دیکھیں کہ گھٹنہیں کوئی نورمل گھٹنہیں نہیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے وائیڈر اینگلز پر کام کرنا پاتا ہے کوئی پرانی کرمیل ہسٹری یا کورنمنٹ نالج پری اگزیسٹنگ نہیں ہوتی ہے موقع کے ایویڈنس کے انصار ایک آپ طرح سے آپ سمجھئے کہ نیڈل کھوجنا ہے ریت کے بندار میں وہ لگاتار چھان رہے ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس نئی گھٹنہ کو بھی ہم لوگ اپنے بیوچنا میں جوڑیں گے مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہیں گے تو سفلتہ ملے گی یہ سب تو پروسس کا پارٹ ہے ہم لوگ آس پاس جو سندگد ہیں جو سی سی ٹی ویز ہیں جو لوگ یہاں آج صبح سے کل شام تک پرسو تک جو دیکھے گئے ہیں یا کوئی سندگد لوگ دیں گے اسے پوچھتا جو ہماری پروسیجر ہے اس کے انتہت کی جائے گی ٹی ڈیڈی بی سر کے آدھیج تھی ٹی پر برابر پیٹرولنگ ہوگی چوک ہے دیکھیں یہ جو سٹیشن ایریا کے اندر کا ایریا ہے یہاں پیٹرولنگ نہیں ہوتی ہے یہاں آلیڈی سیکیور ایریا ہوتا ہے پیٹرولنگ میٹ سیکشنز میں ہوتی ہیں اور ویسے بھی اتنا ہیوچ ایریا ہے اس کو سینٹ پرسنٹ آپ پیٹرولنگ کر کے سیکیور کر پائیں گے سمبھم نہیں ہے اس میں سٹراتیجک پیٹرولنگ کرتے ہیں ٹائمنگ کے ساتھ سے ایریا کے ساتھ سے پرنتو وہ ایک part of our prevention strategy ہوتی ہے پرنتو آپ یہ سمجھئے کہ اس کے قرارن فول پروف ہے اور پیٹرولنگ اس کو روک پائے گی تو وہ بھی کہنا میں بولوں گا مشکل ہوگا کانپور ہی کیوں تارگیٹ کیا جا رہا ہے ہم پور میں دیکھنے لگتا ہے میں اس پر ٹپنگ نہیں کروں گا کہ کانپور ہی تارگیٹ کیا ابھی یہ جب تک ہم لوگ کسی نشکار پر نکل چاہتے ہیں this can be anything میں نے کہا کہ کچھ بھی ranging from some small adventure, mischief, sabotage اور کوئی بھی angle ہو سکتا پہلے ہم جو بھی ہے کیا یہ common thread ہے یا نہیں ہے ہے تو کون لوگ ہیں کیا ہے وہ پکڑے جائیں گے تب ہی کچھ بتا لگے تو لگاتار جو ہے وہ جہاں چل رہی ہے اب اس پورے مابلے کھولے کر ادھر مدھے پردیش میں ایک ٹرین کو اڑانے کی ساجش کا خلاصہ ہوا ہے اس بار ایسا ماجک تتو نے سیرا کی ٹرین کو نشانہ بنایا حالا کی ٹرین کے ڈرائیور کی سترتہ کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ٹل گیا جانچ میں ٹرین کی پٹری سے دس ڈیٹونیٹر برامت کیے گئے سینہ کی سپیشل ٹرین اڑانے کی بڑی ساجش ریلویٹ ٹریک پر لگائے دس ڈیٹونیٹر دھماکو کی آواز سن ڈرائیور کے اڑے ہوش مہراشتر اتر پردیش اور راجستان کے بعد اب مدھے پردیش میں بھی ٹرین کو نفصان پہنچانے کی ساجش کی گئی حالا کی سمیں رہتے بڑا حادثہ ٹال دیا گیا گھٹنا برہان پور کے ساگ پھاٹا کی ہے یہاں جیسے ہی ٹرین ڈیٹونیٹر کے اوپر سے ہو کر گزری دھماکے شروع ہو گئے اسے ٹرین کا ڈرائیور سچیت ہو گیا اور اس نے تورن سٹیشن ماسٹر کو سوچت کیا اسے ایک بڑا ٹرین حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا سوطھروں کے مطابق اس سوارداد کو انجام دینے کی لیے 18 ستمبر کو ریل کی پٹری پر 10 ڈیٹونیٹر لگائے گئے تھے گھٹنا سامنے آنے کی بات سے ہی ایٹی ایس اور این آئی ایس سہیت انجے ایجنسیوں کے ساتھ ریلوے اور لوکل پولیس نے ماملے کی جانت شروع کر دی ہے چونکہ اس سے پہلے بھی مدی پردیش اتر پردیش اور پیہار میں ٹرین پلٹانی کی ساجشوں کا خلاصہ ہو چکا ہے ان سبھی ماملوں میں آتنگ کی کنیکشن بھی سامنے آئے تھے ایسے میں کینڈری ایجنسیوں سے لے کر لوکل پولیس تک اس ماملے کو ہلکے میں نہیں لے رہی اس بار آشنگ کا یہی جتائی جا رہی ہے کہ ساجش کے پیچھے کسی آتنگ کی گروہ کے ستیپ پرسل کا ہاتھ ہو سکتا ہے چونکہ یہ ماملہ سینہ سے جڑا ہے اور اسی لیے ماملے کی جانچ میں پوری گوپنیتہ برتی جا رہی ہے یہاں تک کی جانچ سے جڑے ادھکاری بھی کسی طرح کا اپڈیٹ میڈیا کے سامنے شیئر کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں ریلوے کی ادھکاریوں کے مطابق یہ حادثہ 18 ستمبر کو جمہو کشمیر سے کرناٹک جا رہی آرمی کی سپیشل ٹریل کے ساتھ ہوا کچھ سندگتوں کو حراست ملے کر پوچھتا جاری ہے حادثے انیک لیکن تارگیٹ ایک مطلب صاف ہے کہ ریل کے بہانے سرکار پر نشانہ ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک پھار